الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام ولا اشرف الانبیاء والمرسلین والعالیہی وصحابہی وطریاتہی و اہل بیتہی و علماء امتہی و اولیاء ملتہی و شہداء محبتہی اجمعین اما بات اعجب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی والرزیم ایمانداروں کا مجمع ہے ایمانداری سے دروشری پر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم پھول چاہانے پر تو بڑے بڑے فتوے دیے جا رہے ہیں نہ کسی نے حرم جانا نہ کسی نے اسے بدرد سمجھا اور آپ میں سے کسی نے بھی اسے خلاف شریعت نہیں سمجھا ایک صاحب یہ پھول چاہا کے چلے گئے مگر قائد عوام جناب عارف انور حاشمی نے بلکل ممبر آف اسمبلی کی طرح کئی پھولوں کو اکٹھا کر کے چڑھا دیا کیونکہ ان کے پیچھے جنتا ہے عوام ہے تو انہوں نے سوچا ایک پھول سے سب کی نمائندگی نہیں ہوگی لہذا کئی پھولوں کو اکٹھا کرلوں اور وہ نظر کر دوں تاکہ قوم ہماری بھی اکٹھا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اکتہ کی اکتہ شکت کا پرتیب بنا رہے ہیں اب مجھے یہ حق مہشتہ ہے کہ میں بیدھاک جی سے بڑے پیار سے پوچھوں کیا سمجھ کے چڑھایا زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے بہت خوب بہت خوب پھر سربراہِ آلہ ہو کوئی دین کا دینی ادارے کا فلال جامت الاسلامیہ جیسا جس کی شہرت آفاقی سا سمندر پار تک جسے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں اس کے ذمہ دار شخص کہ حضرت مولانا خاری جلال الدین صاحب انہوں نے بھی چاہایا میں چپچا بغداش کر رہا تھا یہ کیا سمجھ کے چاہا رہے ہیں بھائی آپ بھی بتاؤ مجھے انہوں نے زندہ سمجھا یا مردہ زندہ میں تو ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو بردبخت شہید کی زندگی کو نہ سمجھ سکا ولیوں کی زندگی کا انکار کر دیا نبی کی زندگی پر سوالیا نشان اٹھا رہا ہے وہ بھی مجھے زندہ کہنے پر مجبور ہے سبحان اللہ ایسا زندہ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے زندہ ہی سمجھ کے چاہایا ہے بے شک بے شک اب اسی سے سنیوں کا آمول معلوم ہو گیا نظریہ معلوم ہو گیا ہم سنی مسلمان ہم سن زندگی پر پھول چاہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات حضور غازیِ ملد بابا سبحان اللہ ہم پھول ہمیشہ زندگی پر چاہتے ہیں چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو سبا یہ تو چڑھانے پر تھا ہماری قسمت میں چڑھانا ہے ان کی قسمت میں چڑھانا ہے جس کی جیسی قسمت ہے ویسا اس کا عمل ہے بیچار دھانا کے انتر گت ہی کرم ہوتا ہے اور کرم میں کچھ ککرم بھی ہوتا ہم چوہاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں اور میں نقیبِ جلاس کو یہ جملہ نظر کروں گا جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سمجھ ہیں ہم چوہاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں چوہانے میں زبر ہے چڑھانے میں زیر سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات فائزانِ اُرسِ مقدس حق ہے حق ہے تارہ مارتے ہیں تانٹنگ بیاند تم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چاہاتے ہو کیا ان کو سردی لگتی ہے تنز کرتے ہیں کیا سید سالار مسعوبِ غازی کی تو سردی لگتی ہے جو اس پر غلاب چاہایا تانٹنگ لگتی ہے جو شہید ملت سرکان عبدالقدود شہید راہِ مولا تو سردی لگتی ہے جاہیلانہ میں کونسا جواب دوں مجمے میں دونوں ہے کیا بہت کونسا جاہیلانہ جواب اس لئے کہہ رہا ہوں لا اسلا لہو مگر ٹٹ فار ٹائٹ جیسے کو ٹائسہ اس بات کی کوئی بلیت کیونکہ اطلاق ہی بے بنیاد ہے تو جواب ہی بے بنیاد ہے جاہیلانہ جواب اس لئے میں نے اس کا لاب لگتا کہ سردی لگتی ہے تو ہن پڑا دمان کھڑا ہوگی ہاں کاہی نہیں لگے گی پھرے ہمراہ بزرگ ساد اللہ نگر میں ستر برس کی عمر میں انتقال ہوا تو گونڈا کی ستر گرمی ستر برسات اور ستر تھنڈک کا تجربہ تھا اب قبر میں پہلی بار گیا ہے جنگ کی گھڑکی کھلی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے سبحان اللہ اور تم اس لئے قبر پہ چادر نہیں چاہاتے ہیں کہ جب تمہارا بزرگ مرتا ہے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے گرم گرم ہوا میں اچھی کھلتا رہا ہے اوپر سے چادر کیوں چواہو گے بہت خوب بہت خوب بابی بابا یہ جواب ان لوگوں کے کامائے گا جو کھلیان میں اتناس کرتے ہیں ہم چادر کیوں چڑھاتے ہیں نازک سوال ہے کہ ہم شہید ملت کی مزار پر کیوں چڑھاتے ہیں یہ چڑھانے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چادر پہ پہلے کہ ذرا لاب کیوں چڑھاتے ہیں تھنڈک لگتی ہے ارے بابا تھنڈک نہیں بانا تم بتاؤ کہ کعفت اللہ پہ سے لاب کیوں چڑھاتے ہو کیا کعبے کی دیواروں کو سر ہی رکھتی ہے بہت خوب تھنڈا کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے تم کو داؤں دے دے کعبے میں ہم چلانے نہیں جاتے ہم کیوں جب ہم کیوں جو چلاتا ہے اس سے جا کے پوچھو کس کے پاس ڈیڑھ لاکھ روزیاں ہے جو جا کے سوگی آرمیہ میں پوچھو بہت خوب جب وہ کعبے کی توجہ پھیرے کہ کعبے میں ہم نہیں چاہتے جو چاہتا ہے اسے جا کے پوچھو تو اس کے گھر میں گھٹ جاؤ جہاں تک شریعتی جاتے ہیں بہت خوب بہت خوب کہت جملہ سبحان اللہ اور اس کے گھر میں خوش کے پوچھ یہ علماری میں جو قرآن رکھا اس پر غیر آپ کیوں چاہا ہے کیا قرآن کو سردی رکھتی ہے بہت خوب بہت خوب کیا قرآن کو تھنگر لگتی ہے کیا اس کے ٹائٹل پیج کو سردی لگتی آئے ٹپچو وہ نہیں بتایا کہ بھی اس پر کیوں چلھائے ہم چلھاتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وجہ باتائیں ایک سٹوڈنٹی یونیورسٹی چے پاہ ہم نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اچھ نے بڑے پیار سے اپنے فرینڈ سے کاؤ مائی دیار فرینڈ پلیز تیت مائی بھرس این کافی سے گودھے کے ساتھ بہت میں میں � trolls کے پیارے بہت میں کوشتھ ر lui ہو میں 후جت ر tہت میں مائی دیار کریا ہماری بھائی میرے آئی، میرے کتاب کاؤں rejected کو ہاتھ میں لو میں پیشاند کرنے جا کریں سڑک کے ک pielنہ لے کھڑے 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 بیٹ کے گر ساتھ مطلب بلکل انسان کی طرح ہوتا اور کھلا بھی تھا کہ ایک ٹانگ اٹھا لیتا تو کسی اور کی طرح ہوتا ہے یہ عجیب اس ٹائل ہے نہ جانوروں کی طرح ہے نہ آدمیوں کی طرح ultramodulate کل یگ کے سانچے میں دھہلا ہوا نمین ویچاروں سے پربھاویت کھڑے کھڑے فارغ ہو گیا چیلروں نے بھی آسانی پیدا کر دی کی بٹن کی جگہ زیب لگا دیا نہایت آسانی سے open and closing بہت ہاریزی اور گھر آیا وہی پر میری ملاقات فاضلِ علومِ اسلامیہ فتیب اہلِ سنت بولانا بولاند سبحانی شاہ مدد اللہ علی سے ہوئی اور میں نے کہا حضرت میں کچھ لکھنے میں پھنس گیا ہوں جا کے بخاری شریف لے آئی اتنا زبردر صاحب کے علاقے کا خطیب پچاس منٹ میں بخاری شریف لے کے آئے بینایت جی ایک آلی مہدین بخاری لہنے میں پچاس منٹ لگا دیا کہا لے با کیا کرتا علماری کھولا ایک موٹی چی کتاب نکالی پلٹ کر دے خط سہی مسلم ہے اندر کر دیا پھر ایک موٹی چی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا اپنے ماجہ اندر کر دیا پھر ایک موٹی چی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا بودھاوز اندر کر دیا پھر ایک موٹی چی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا جا میں سرمیزی اندر کر دیا پھر ایک موٹی چی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا پتول باری اندر کر دیا پھر ایک موٹی تھی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا ایک شادو ساری اندر کر دیا پھر ایک موٹی تھی ہم تو سب کی تابہ ہی نکال دے رہے پائٹالیس منٹ کے بعد ایک موٹی تھی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا صحیح وہ خاری ہے تو لے گیا رہا ہوں تب تک میں نے محترم المقام جناب عارف و انوار سے آشمی سے کہا کہ آپ جدت چلے جائیے میری لائی ویری میں اور ڈسکووری آف انڈیا ریٹنڈ بائی جواہی لال نہرو وہ لے گیا جائیے مجھے قوٹیشن میں اس کو لکھنا ہے یہ کہے کہ ایک دھنڈے کے بعد آئے پچاس منٹ مولانا سبحانی صاحب لائیے اور ساٹھ منٹ ایمیلے صاحب مجھے اکتہ سمیدنے سے لگ گیا آگے بولے کتابوں کے جنگل میں آپ نے مجھے بیٹ دیا ایک موٹی تھی کتاب نکالی پلٹ کر دے کا دس کارپیٹال اندر کیا بھرے کتاب نکالی پلٹ کر دے کا اندین کونٹیشن with commentary اندر کیا بھرے کتاب نکالی پلٹ کر دے کا شکسپیر کے ڈراماس کا collection ہے اندر کیا بھرے کتاب نکالی پلٹ کر دے کا ویلیوم ورٹ شوورز ویلیوم بلایک computerative study اندر کیا بھرے کتاب نکالی جون پیٹس کی پودھلی سے بھرリ ہی تھی ایسے میرے کو پچ پن منٹ چلا گیا بھرے کتاب نکالی پلٹ کر دے ہا ڈسکوری آف انڈیا تو لے گیا رہا ہے ایک عالی میں دین اور آگ کی جماعت ہے گانی شور کتاب لانے میں پچاس منٹ لے لیا کسی نے ساٹھ منٹ لے لیا میں پڑھے لکھے لوگوں سے تنگ آگیا میں نے اپنے نوکر کو بلائے جنمن خان ہمارے یہاں کی جھوچہ شریف میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں پیر کو پائدہ ہو تو پیروہ ہے منگل کو پائدہ ہو منگلو ہے خود کو پائدہ ہو خودوہ ہے جمعہ کو پائدہ ہو جمل ہے کلنڈر کہیں سب سے رکھ لیتے ہیں جمل خان کی حضور کیا کر رہے ہو حضور زہر کی نماز پڑھا کے آ رہا ہوں وضو سے ہو ہاں ہوں جاؤ پولان شریف لیاؤ وہ گیا اور پانچ منٹ میں آیا سبحان اللہ سبحانی صحیح بخاری لانے میں پچاس منٹ آریف آنوال اے میلے صاحب کو حچمی صاحب کو لانے میں ساٹھ منٹ اور یہ جاہیل انپا انگوٹہ ٹیک کریا اچھا بھائیس برابر پانچ منٹ میں وہ نے پوچھا خان صاحب اتنی جلدی کئی سے لائے اکار حجور ہم کا کوئی اُلٹ پلٹ کر دیکھنا تھا نہیں جس پر غلاف تھا وہی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سمجھ میں آیا غلاف کیوں چاہاتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے کی غلاف کیوں چاہاتے ہیں اے کعبہ کعبہ تم مسجد حرام ہے تم مسجد ہے اور اسی زمین پر لاکھوں مسجدیں ہیں تو اے کعبہ تم مسجد ہے تجھے دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے کعبت اللہ پہ غلاف چوہاؤ اور اے قرآن تجھے علماری میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے کتاب اللہ پہ غلاف چوہاؤ اور اے اللہ کے ولی تجھے دوسری قبروں کے ساتھ رہنا ہے کہیں دوسروں کے برابر نہ سمجھا جائے ولی اللہ پہ غلاف چوہاؤ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تو ہے مولانا قانی جلال الدین صاحب ٹائم لینے مولانا سبحانی صاحب قبلہ ٹائم لینے اور ہمارے محبِ گرامی جناب آلی الالوال حچبی صاحب ٹائم لینے وقت انہی کتابوں کو ڈھولنے میں لگا جس پر غلاف نہیں تھا قبرستان میں انہی کو ڈھولنا پا ہوتا ہے جہاں غلاف نہ ہو سبحان اللہ اب اس کا سن لیجے پشات کیا اس سنجا نہیں کیا پاک نہیں ہوا گھر میں آیا اور جیسے ہی وہ گھر میں آیا کتابوں میں چلا گیا سٹوڈنٹ اچھا تھا ذہین تھا لیوریس تھا ٹاپ کرتا تھا اسٹڈی کرتا تھا ہوم ورک میں پیچھے نہیں ہوتا تھا گیا کتابیں نکلنے لگا یہ نکالا دیکھا مسلطی نے یہ رکھ دیا پھر دوسری نکالا دیکھا یہ میں نہیں ڈھولنا ہوں رکھتا چلا گیا کھولتا رکھتا کھولتا رکھتا اچانک ایک موٹی کتاب ہاتھ مائی کھولا تھر 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 کاپنے لگا اس لیے کہ وہ قرآن تھا جس پہ غلاف نہیں تھا اور غلطی سے اس نے ناپاکی میں قرآن کو ہاتھ میں لے لیا بھاگا بھاگا اپنے باپ کے پاس آیا اببہ حضور آپ نے میری لابنری میں قرآن لکھا یہ اچھا کیا اس پہ غلاف کیوں نہیں تو پوچھا باپ نے بیٹا کیا قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے بلے اببہ قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں ہم ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے اچھی طرح سمجھ جاؤ کعبت اللہ پہ غلاف چلھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے نہ چلھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے ولی کی قبر پہ چادر چلھاؤ تب بھی وہ ولی ہے اور نہ چلھاؤ تب بھی وہ ولی ہے قرآن پہ غلاف چلھاؤ تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہے اور نہ چلھاؤ تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہے کعبے کو خلاف کی ضرورت نہیں کتاب اللہ کو خلاف کی ضرورت نہیں ولی اللہ کو خلاف کی ضرورت نہیں ہم جیسے ناپاکوں کو قرآن کے خلاف کی ضرورت ہے اس نے کہا ابا اگر قرآن پہ خلاف ہوتا تو جس وقت میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی اگر یہ خلاف ہوتا تو ناپاکی میں قرآن چھونے کی خلطی مجھ سے نہ ہوتی اور میری انگلی کترہ کے دوسری کتابوں کو چھوٹی توجہ چاہوں گا اگر غلاف ہوتا تو ناپاک انگلی کترہ کے کترہ کے نکل جاتی تو کترہ نہ کس کی قسمت میں ہے جو ناپاک ہے کس کا مقدر ہے اگر آپ پاک ہے تو چھوائیں گے اور اگر آپ ناپاک ہے تو غلاف دیکھ کے کترہ جائیں گے اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبروں پر اگر آپ چھواتے ہیں کہ جو پاک ہے وہ ہی چھوئے جو ناپاک ہے وہ کترہ جائیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ عاضی اے ملہ عاضی اے ملہ نارے تکبیر سبحان اللہ یہ تو چوہانے کی بات اس لیے نکل پڑی کہ نہ اپنے پھول چوہایا ہوتا نہ میں نے ٹاپک کو چوہایا ہوتا آج ہم جمع ہوئے ہیں شہید ملک کے تعلق سے اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے انس اینڈ آوٹس کا سمجھنا ضروری ہے سیاہ کو سباہ کو دھیان میں لکھنا یہ خدا و رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے سیدی عبدالقدوس شہید ملک آخر میرے نبی میں ہے کیا کہ لوگ دھن تو دھن من تو من اپنی جان تک دے رہے تھے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نبی وہ بھی کہتے ہیں نبی ہم بھی کہتے ہیں نبی جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ان کو کہتے ہیں نبی مگر جو نبی کا مانا ہے اسے کچھ ہی لوگوں نے مانا ہے بے شک آپ پورے کلون کا ترجمہ پڑھ جائیے ایک سو چھیاسی اردو ترجمہ کا میرے پر ریکارڈ ہے جو اہل سنت اور غیر اہل سنت دونوں کے تراجیم ہیں مسلم اور غیر مسلم کے بھی تراجیم اس میں لیکن دین کے یہ ٹھیکے دار انگریزوں کے اقتدار میں آ جانے کے بعد پیدا ہونے والے سہہونیت وجد پسندی اور نسلانیت کی آغوش میں دودھ پی کر جوان ہونے والے پہلے ان کے آتنک سے اہل سنت پریشان تھے مکہ کا قبرستان اور مدینہ کے قبرستان کو زمین کے برابر کر دیا آتنک نہیں تو کیا ہے عثمانِ غنی کی قبر کو گیرا دیا ارے ہم غریب ہیں بھارت میں رہتے ہیں لیکن اتنے خیرتدار ہیں کہ بابری مسجد کا گرنا ہمیں برا لگا اور انہیں عثمانِ غنی کا مزار گرنا برا نہ لگا میر باقی کی بنائی بھی مسجد کے لیے ہم کھڑے ہو گئے اور اس کو وقتدار سے ونشید کر دیا جو گیرانے میں تھا ہم نے چھاپ مار دی درد ہے اور چار سو مسجدیں سعودی عربیہ میں شہید کی گئی ہیں مسجدِ علی کو توڑ کر سنگھ بنایا ہے اور مسجدِ فاتحہ کو توڑ کر سنڈاز بنایا ہے ٹوائلیٹ بنایا آپ کو وہ معلوم نہیں ہونے دے رہے ہیں ان کے آئے دھارمک کا ٹرکہ کے گربت سے جرم نے لینے والے آتنک نے سنیوں کو پریشان کیا اور اب ساری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں سنیوں تم کب پہچان ہوگے ای ٹی ایس والے تو پہچان رہے ہیں سی بی آئی پہچانے گورنمنٹ پہچانے پولیس والے پہچانے اسی لئے چھانٹ چھانٹ کے لے جا رہے ہیں ایک بھی آدمی مبارک پور سے نہیں پکڑا گیا سب سرائی میر سے پکڑے گئے ہمیں یا کافر پہچان جائے تم لو پہچان لو جن کے آتنک سے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اگر کبھی ہمارے بیدہ جی نے آتنک بیرود ہی سمیلن کیا تو اس پر اس پر تفصیلی بات ہوگی متہیے رہا ہوں کہ تم نے کسی کو حکیم العمد بنا دیا اس نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا پورے تیس پارے کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے نبی کا ترجمہ نہیں کیا پورے قرآن میں جہاں نبی ہے بلکہ خصوصیت سے رب نے جہاں پکارا ہے یا ایہاں نبی اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا ابے نبی شبد بھاتل سنمیدھان دولہ سوکر سولہ بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے اور یہ پراپر ناؤن بھی نہیں ہے آپ عیسیٰ کا ترجمہ نہ کریں آپ موسیٰ کا ترجمہ نہ کریں لفظ محمد کا ترجمہ نہ کریں پراپر ناؤنے لیکن نبی اور حسول کا تو ترجمہ کرو پر یہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے وہ کسی کا بھی ترجمہ ہو ایک سو سے زیادہ ان کے ترجمہ ہیں لیکن لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ہے اگر ملے گا تو صرف امام اہل سنت آلہ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجندتی دین و ملت کا ترجمہ کندل ایمان میں ملے گا سبحان اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں نبی کا ترجمہ نہیں معلوم عربی کمزور تھی تو میری اخل نے کہا نہیں نہیں ان کی عربی کمزور ہوتی تو یہ چھ ہزار چھ سو چھا چھاٹ آیتوں کا ترجمہ کیسے کرتے ترجمہ خلط ہے مگر ان کو عربی آتی تھی نیت اچھی نہیں تھا ارادے اچھے نہیں تھے اخائد اچھے نہیں تھے لیکن زبان آتی تھی پھر انہوں نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا اب اس پر بج توجہ دلاؤں گا کیونکہ نبی کا ترجمہ ایسا ہے ایمانداری سے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو حفظ الیمان برماد ہو جائے ایمانداری سے اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بدعقیدگی کا جو محل انہوں نے بنایا ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا کیونکہ نبی کے مانے ہی غیب کی خبریں بتانے والے ہے ہمت ان کی جو ایمانداری سے ترجمہ کر دیا اب اللہ سبحانی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں وہ مولوی جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے اسے نبی کی ترجمہ نہیں کبھی حق نہیں ہے لیکن کافیر یہ بھی ہے اور کافیر ابو جہل بھی ہے لیکن وہ ان سے بہتر ہے کیونکہ میری عادت ہے میں ڈشمن کی کالیٹی بھی مانتا ہوں اگر ہے اگر نوشیروان عادل ہے تو میں مانوں گا یہ عادل کرتا تھا مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ توہید اور رسالت کا قائل تھا کی نہیں تھا اگر نہیں تھا تو کافیر ہے لیکن عادل تھا ابو جہل میں اتنی عقل تو تھی ابو جہل میں اتنی عقل تھی کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا اتنی عقل اس کے پاس تھی اس کا جھگڑا نبی کے معنی پر نہیں تھا نبی کو ماننے پر تھا مگر وہ جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا جو نبی ہوگا چھپی بات جانے گا ہیٹن چھپی ہوئی کورڈ ان باتوں کو وہ جانے گا نبی کا جو مانا ہے وہ اسے معلوم تھا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں بس اس نے میرے آقا مولا کو نبی نہیں مانا نبی مانتا تو مانے کو بھی مان لیتا کیونکہ وہ مانا تو اس کا مانا ہوا تھا کبھی تو ایک دن کہ یہ غیب کی بات جانکے ہیں کہ نہیں واقعی یہ نبی ہیں کہ نہیں یہ نبی ہیں کہ نہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے انتہان لینے کے لیے مٹھی میں کنکری لے کے آئے اب بتا میری مٹھی میں کیا آئے اگر آپ پروفیٹ پروفیسی ہے آپ کا قولیٹی تو پلیس بتا میری مٹھی میں کیا ہے تم نبی ہو تو غیب جانتے ہو غیب جانتے ہو چھپی بات جانتے ہو بتاؤ میری مٹھی میں چھپا ہوا کیا ہے رسول پاک نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں تو سبحان اللہ علیہ وسلم اب وہ جانتے ہو بہت خوش ہو گیا بتاشے پھوٹنے لگے سے بولے گی انتہا پسندوں کا یہی غرور تو ہے کہ بھارت میں رہ کے مدینہ کی بولی کیوں بولتا ہے یہی تو ان کا غرور ہے ہم شکریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں شکر ہے ہم مسلمان ہیں وہ کہے گرب سے بولو تو ہمارے ہم گرب نہیں ہے ایک ہی فائدہ کی چیز ہے وہ ہے گرب ہے جس سے جائز بچے جنم لے بتا میری مٹھی میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو تیری مٹھی میں وہ وہ بنا ہے مٹھی میں جو ہے وہ بولے میں کون ہوں تو ایک سمپل کوسٹن چینج انٹو کرٹیکل کوسٹن نبی کریم نے توجہ کر دی کنکرین نے کلمہ پڑھا دیا جیسے ہی کنکرین نے کلمہ پڑھا بھگر بھگر آ گیا ابن چنکے میں لائیا تھا بولین کی بول لائی ہے پھلاتے پھلاتے ہم لائے بولین کی بول لائی ہے یہ عجیب ہمارا اسمبلی کا ممبر ہے چنکے ہم لائے وہ شہیدوں کی بولی بولا ہے سنیوں کی بولی بولا ہے ارے بھائی جس چیز کے لئے تم نے چنا ہے وہ اور ہے اور یہ جو چیز ہے یہ اور ہے یہ اور قابلے اور ہے اس واقعے کو آپ نے بار بار علمائی کرام سے سنا ہے اب میرا تفسر آئی سواقع پر ابو جہل دور سے آیا مٹھی کو بند کر کے آیا نبی کریم کے پاس آیا بتاو میری مٹھی میں کیا ہے رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتایا میں کون ہوں کنکری نے کلمہ پڑھ دیا ابو جہل غصے میں آیا نبی کریم کی کنکری بھیتا اور پھینکے بھاگ گیا اس سے کافر کی عادت معلوم ہی کی چیلنج کرتا ہوا آتا ہے اور جب مظہرِ آلہ حضرت دولالہ حشمت علی خان صاحب جیسے شیر بیشہ علیہ سنت سے سامنا پڑھتا ہے تو وہ اچھا ہی بھاگتا ہے میں نے کہا آنا کس سے سیکھا کہا ابو جہل سے اور بھاگنا کس سے سیکھا یہ بھی ابو جہل سے بہت خوب آپ ذرا خور کرتے چلیں ذائق پھول مجھے دیجئے گا وہ ایک ہی کافی ہے اب پبلک سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے بول کھڑے ہوگے بولو گھر سے دیکھو کچھ بھی نہیں آپ کی بھول ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں تیری نالیج کا علم کا انتہان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے نہ رکھ کے بھی میں پوچھ سکتا ہوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے ابو جہل دور سے آ رہا ہے کیا ضروری ہے کہ مٹھی میں کچھ ہو وہ بھی میری طرح مٹھی خالی کر کے پوچھ سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے مٹھی میں کنھ بھی لاؤ خالی آزمار آؤ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے لیکن سرکار کا جواب جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں قول ہوں اس کا مرتب لبی نے دیکھ لیا کہ مٹھی خالی نہیں ہے مٹھی خالی نہیں ہے اب جو ہے وہ بولے گی میں کون ہوں تو ابو جیل اگر ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے پھر اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس چیز سے بھری ہے لیکن خونا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے بولا ہٹنگ ہے کنکری نے کلبہ پر دیا فبہت اللہ دی کفر چول گئی اس کی کمر کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر باق کھلا ہو اپنا لے لیا سفر ہو گیا سفر کنکری نے کلبہ پر آؤ گھبرا گیا میں کیسے آپ کو علمِ غیبِ رسول سمجھاؤں بڑا اعتباری ماملہ ہے یہ غیب کا ماملہ بڑا اعتباری ہے دیکھو ایک عورت کو گھر میں بند کر دو اور وہاں سے طالعہ لگا کے لوگوں سے پوچھو بتاو اندر کون ہے میرے کو کیا معلوم دکھا کے اکرپن کیا ہے اللہ جانے گھر خالی ہے لیکن وہاں سے دیو برطن کے ٹکرانے کی آواز ہے اب بتا کوئی تو ہے کون ہے تو باہر والوں کے لیے عورت غیب اب میں جو گھر میں عورت بند ہے اس کے لیے باہر غیب ایک بقسے میں کبوتر بند کرو اور بند اکیلے کرو اور پھر پبلک کو بلاؤ بقسے میں کون ہے تو پبلک کے لیے بقسے کے اندر غیب اور جو کبوتر اندر غیب وہ کیا جانے باہر کون تو اس کے لیے باہر غیب باہر سے دیکھو تو اندر والا غیب اندر سے دیکھو تو باہر والا غیب تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکری تھی وہ کنکری نبی کے لیے غیب تو کنکری کے لیے نبی غیب تو میرا نبی یہی دکھالا جاتا بے وقوف تو میرے علم غیب پر ان کے ہاں لیتا ہے میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی بولی بولنے لگے میرے نبی نے ان بولتی کنکری پر نظر ڈال دی بولتا ہو گئی ان بولتے پر نظر ڈالے تو بولتا ہو جائے اور کسی بولتے پر نظر ڈال دے تو نجانے کتنے بولتوں کی بولتی بن دے عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر میرے ماباد قربان کیا شان تھی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں ایسا سمجھاؤں جو سب کی سمجھ میں آجائے مردہ اس معنی میں کہ روح جسم کے انگر ہے تو زندہ ہے روح نکل گئی تو مردہ ہے تو حضرت عیسیٰ زندہ کر دیتے تھے کیا مطلب وہی نکلی ہوئی روح اسی کو پلٹاتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اگر کسی ولی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی مادری زبان بولتا ہے جی اگر کوئی بنگلی اللہ کا ولی ہو بنگلی ہو اور وہ کسی بنگلی کو زندہ کر دے بھی تو کھاوے بولے گا تو مرلوم کی زندہ کرنے والے کی سبھر نہیں بولتا اگر کسی ہندی بولنے والے کو اللہ کے ولی نے زندہ کر دیا تو بولے گا مہاراج آپ کا شب نام کسی کجراتی کو زندہ کر دیا تو بھائٹ کر بولے گا توارو نام سوچے اور کسی بیٹی سپونڈ لگے کو زندہ کر دیا what's your noble name کہلے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کرنے والا اللہ کا ولی کی کوئی بھی زبان ہو جو زندہ ہوگا وہ اپنی مادری زبان بولے گا اب زندہ دیکھئے جب زبان دی گئی تو کنکری زبانِ حجر نہیں بول رہی ہے زبانِ خیر البشر بول رہی ہے روح نکل گئی آدمی مرزا کہلاتا ہے تو وہ جو نکل گئی روح ٹھوکر مار کے حضرتی ساتھ خمبے جللہ فرما کر اسی نکلی ہوئی روح کو پلٹاتے تھے نئی روح نہیں بناتے تھے تو وہ مقامِ عیسیٰ ہے جہاں پرانی روح پلٹائی جاتی تھی یہ مقامِ مصطفیٰ ہے جہاں کنکری میں نئی روح ظاہر کی جا رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی کنکری نے جب کلبہ بڑھا تو کہاں پڑھا یہی میں اس علاقے کے غیرت دار مسلمانوں تمہاری انتر آتمہ کو جگانے کے لیے تمہارے سینے میں چھپے ہوئے مجاہد کو اٹھانے کے لیے میں تمہاری غیرت سے پوچھتا ہوں تمہاری مریادہ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کنکری نے جب کلبہ بڑھا تو کس کی مٹھی میں تھی کس ماحول میں تھی ابو جہل کی مٹھی میں ابو جہل کے چنگل میں دشمن کی پکڑ میں دشمن کے اختیار میں دشمن کے اختیار میں دشمن کے کنٹرول میں دشمن کی گرفت میں لیکن جب پیغمبر کی حزت و عبولو پر حملہ ہوا رسول کی خیردانی پر اٹیک ہوا جب پیغمبر پر ان کی حزت و ناموس پر چنوٹی دی گئی تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی گرفت میں ہوں کنکری نے نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے کنکری نے نہیں دیکھا اقتیدار کس کا ہے کنکری نے نہیں دیکھا سبتہ کس کی ہے کنکری نے نہیں دیکھا کنٹرول کس کا ہے کنکری نے نہیں دیکھا قبضات کس کا ہے پیغمبر کے علم قائب پر حملہ ہوا تو اس نے اپنے وجود کی پرواہ نہیں کیا اور پنکری نے کنکری نے سندھوتا بھی نہیں کیا مسلحت کے آگے سر بھی نہیں جھگایا اور ابو جہل کے ظلم کے سب نے سلگو بھی نہیں ہوئی اس نے نہیں دیکھا میں کس کی بلٹھی میں ہوں کس کے کنٹول میں ہوں تو آج اس شہید ملت کے بے ہوئے گرب گرب خون سے رائے خدا میں ان کے کٹے ہوئے جسم کو گواہ بنا کر آج ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر گونڈا کی گھرٹی پر کسی نے میرے نبی کی عزت پر حملہ کیا تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی بلٹھی میں ہیں ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی بلٹھی میں ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گا کیا ہم کنکری کی نقل کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا ارے جو کنکری کو ملے تمہیں بھی ملے گا جب اس کے چریک ان کو اپنا ہوگے تو جو پھل اسے ملا وہی پھل تمہیں ملے گا کیا جب تک چپ تھی دیکھیں کتنے لوگ انشاءالہ سمجھتے ہیں جب تک چپ تھی دشمن کی ملٹھی میں